تو دوستو اگر آپ بھی سلائی میں نئے ہیں بلکل نیو بگنرز ہیں اگر آپ نے جلدی میں سلائی سیکھنا شروع کیا ہے اور آپ کو سلائی کے بارے میں بلکل بھی نولیج نہیں ہے اور تیلرنگ ٹولز کے بارے میں بلکل بھی پتہ نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیلرنگ ٹولز ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کن کن تیلرنگ ٹولز کی ضرورت ہے اور ان ٹولز کا نام کیا ہوتا ہے اور ان کا یوز کیسے ہوتا ہے ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو وہی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے تو بہت ہی انٹریسٹنگ اور نولیجبل ویڈیو ہونے والا آپ کے لئے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے تیلرنگ ٹولز ہیں تو انہی ٹولز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سلائی کے کام میں آنے والے جو ضروری ٹولز ہیں جو ضروری سامان ہیں تو وہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے ہیں تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزائنر ہے تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتائی ہے ہم کو ایک سلائی مسین چاہیے ہوتی ہے اب یہ سلائی مسین ایک امریلہ آتی ہے ایک ہارپ سیٹل مسین آتی ہے بہت ساری کمپنیاں آتی ہیں تو یہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے سلائی مسین نیو سلائی مسین بھی لے سکتے ہیں سیکنڈ ہینڈ بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کا بجٹ ہے چاہے کسی بھی کمپنیاں گی لے سکتے ہیں چاہے امریلہ مسین لے سکتے ہیں چاہے ہارپ سیٹل مسین لے سکتے ہیں وہ آپ کی چوائے سے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہم کو ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم پریس لگانا ہوتی ہے ہم کو پریس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے بھی الگ الگ پریز ہیں الگ الگ رائٹ ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے کوئی سیوی لے سکتے ہیں تو جیسا کہ یہ ایک بھاری والی لوہی کی پریس آتی ہے تو اگر آپ تیلرنگ کی آپ کی سوپ ہے دکان ہے تو آپ بھاری والی لوہی کی پریس لے ہلکی والی پریس بھی لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کیچی کی تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتا ہی ہیں یہ کیچی ہوتی ہے تو یہ بھی بہت ساری کوالٹی آتی ہیں آپ اپنے چوائے سے کے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کی جیسے چوائے سے آپ مہنگی یا سستی جیسے چاہیں لے سکتے ہیں اگر آپ ریگولر کٹنگ کریں گے تو اچھی کیچی لے زیادہ سستی کیچی نہ لیں ٹھیک ہے تو یہ تو کیچی کی بات ہو گئی یہ دیکھیں چھوٹا اسکیل آتا ہے تو یہ ہمارے نسان لگانے کام آتا ہے جو ہم مارکنگ کرتے ہیں جو نسان لگاتے ہیں جو کٹنگ کے ٹائم پر تو ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس یہ چھوٹا والا اسکیل ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اسکیل یہ آتی ہے تو یہ اسکیل تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے نسان لگانے کے لیے تو یہ بھی ہم جب چوک سے مارکنگ کرتے ہیں نسان لگانے کے کام آتی ہے اگر نسان کی لمبائج زیادہ ہے مارکنگ زیادہ ہے تو آپ اس سے مارکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ضروری ٹولز ہے جو میں یوز کرتا ہوں اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ایل اسکیل کی تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایل سیپ ہے تو یہ دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایل بنا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھے نسان لگانے کام آتا ہے تو اس پر دیکھیں انچز بھی دیئے گئے ہیں آپ اس پر انچ کے حساب سے بھی کٹنگ کٹ سکتے ہیں تو یہ اسکیل بہت ہی کام کی ہوتی ہے میں نے اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے آپ بینا انچی ٹیپ کے کیسے کٹنگ کریں ایل اسکیل کی مدد سے تو یہ بھی سیدھے نسان لگانے کے لیے ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ آتا ہے سیپ اسکیل جیسا کہ سیپ اسکیل کا مطلب ہوتا ہے جب ہم پینٹ کٹنگ کرتے ہیں یا کرتے کی کٹنگ کرتے ہیں یا ہم باجو پر سیپ لگاتے ہیں یا لیڈی سوٹ میں جو ہم لیڈی سوٹ میں سائٹ فٹنگ لگاتے ہیں اس کی نسان لگانے کے لیے شیف اسکیل کام آتی ہے پر یہ دیکھئے دو اسکیل ہیں میں نے آپ کو دو اسکیل کی دکھائیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے دو اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دونوں الگ الگ شیف کی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو راؤنڈ شیف ہے وہ کم ہے یہ دیکھنے میں سیدھی سیدھی لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے اس پر راؤنڈ زیادہ ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا فرق دکھانا چاہوں گا اس میں کتنا فرق ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں سے برابر رکھ دیا ہے اس کا شیف بہت زیادہ ہے اور یہ نیچے والی سکیل ہے اس کا شیف کم ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا زیادہ تر ہم اس کا یوز کرتے ہیں جو اوپر والی جیسے جو زیادہ راؤنڈ شیف والی دیکھ رہی ہے اگر ہم پینڈ کٹنگ کرتے ہیں تو ہم اسی کا یوز کرتے ہیں تو اس سے نسان کیسے لگا جاتے ہیں تو آپ ہمارے کٹنگ کے ویڈیو دیکھیں گے ہماری چینل پر جا کر تو آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو کٹنگ کیسے کی جاتی ہے کرتا پجاما یا لیڈی سوٹ آئل جائنس ٹیلرنگ سیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر مسین کے لیے آئل آتا ہے تو یہ آئل کی چیزی ہے اس کو ہم کچھ لوگ تیل کپی بھی بولتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آئل ہوتا ہے مسین کا تیل ہوتا ہے تو جب ہم پائیدانی مسین پر ہوں میں تیل لگانا ہوتا ہے آئل لگانا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے یہاں سے کھولتے ہیں اور کہیں بھی ہے مسیر پر اس آئل کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے میزرمنٹ ٹیپ کو اس کی ضرورت پڑے گی اس کے یہ انچس اور سینٹی میٹر کے بارے فول نولیج دیئے تو اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے اکیل فیسن ڈی جینل چینل پر جا کر دیکھیں گے تو میزرمنٹ ٹیپ کے یہ نمبروں کا کیا مطلب ہوتا ہے کتنے انچ کا ہوتا ہے کتنے میٹر کا ہوتا ہے سینٹی میٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور انچس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو بھی سیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھی دوستو یہ ہے چوک اس پر کئی سارے کلر آتے ہیں میرے پاس دو کلر کا چوک ہے تو یہ ہم جب کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کپڑے کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں کس کپڑے پر کس کلر کا یوز کرنا ہے اور چوک بھی دو طریقے کا آتا ہے ایک کچھا والا چوک ہوتا ہے اور ایک پکا والا چوک ہوتا ہے تو میری رائے یہ ہے آپ پکا والا چوک ہی کھریدیں اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسین کے بوٹ کچھ لوگ پیر بھی بولتے ہیں تو یہ اس میں ایک ہے سنگل بوٹ اور ایک ہے ڈبل بوٹ تو اس کا ڈبل کا اور سنگل کا کیسے یوز کرنا ہیتا ہے وہ آپ سمجھ لیجی تو جب ہم نورمل جو کپڑے سلتے ہیں تو ہمیں ڈبل والے کی ضرورت ہوتی اور جب ہمیں اس کی ضرورت کر پڑتی ہے جب ہمیں سوٹ پر یا کہیں بھی ڈیزائنگ کے لیے ہمیں پائپنگ لگانا ہوتی ہے یا کسی سوٹ میں چیسے یا موٹی بغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سنگل پیر ہے تو ڈبل پیر تو ہماری مسین میں لگا ہی ہوتا ہے پر ہمارے پاس ایکٹرہ میں سنگل پیر کا ہونا بہت ضروری ہے پائپنگ لگانے کے لیے اس کے بعد یہ باووین ہوتی ہے دیکھیں دوستو یہ باووین ہے جس پر ہم دھاگا بھرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک ایکٹرہ ہونا ضروری ہے کئی بار ہماری یہ خراب ہو جاتی ہے تو دوسری باووین کا ہم یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے ترپائی یعنی کاج بٹن کرنے کے لیے رنگ تو یہ انگلی میں پہن کر اس طریقے سے کاج بٹن یا ترپائی کی جاتے ہیں اس سے تو اس سے کیا ہوتا ہے سو ہی جو ہوتی ہے تو اب دیکھیں دوستو ہر کسی کی اونگلی ایک جیسے یہ نہیں ہوتی ہیں کسی کی اونگلی موٹی ہوتی ہے کسی کی پتلی ہوتی ہیں تو یہ نمبر آتے ہیں تو آپ جب میٹریل والی دکان پر لینے جائیں گے تو آپ اپنی اونگلی میں اس طریقے سے پہن کر چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پر گڑے دیئے گئے ہیں چار اور یہ دیکھیں جیسا کہ ہم آپ کو پاس دکھانا چاہوں گا اس طریقے سے تو یہ دیکھیں جب ہم اس طریقے سے ہماری نیچے والی اولی ہوتی ہے نیچے والی اولی پر یہ ٹچ ہوگی اب ہماری اولی پر کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے تو ہم اس کو آسانی سے ترپائی کر سکتے ہیں تو جہاں پر جینٹس کام زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ایک ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ اس کا یوز نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا یوز کرتے بھی ہیں تو دوستو یہ ہے فرینچ کرپ اسکیل تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بھی لاشٹ میں بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے پہلے دوسرے ٹولز کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک پین ہونا بھی ضرور ہی ہے جب آپ میزرمنٹ کریں گے جو ناپ لکھیں گے تو آپ کوئی ساری پین لے سکتے ہیں تو پین کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ پانچ روپے سے پین شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے تو پانچ روپے دس روپے پندرہ بیس روپے جیسا بھی آپ چاہیں اس طریقے کا پین لے سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی اسکیل ہے تو یہ اسکیل کب کام میں آتا ہے جیسا کہ ہمیں چھوٹے نسان لگانے ہوتے ہیں جیسے ہم کول کے حالر کے لیے نسان لگاتے ہیں تو چھوٹے نسان لگاتے ہیں تو ہم اس کا یوز کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نسان لگانے میں دکت نہ آئے اگر ہم بڑا اسکیل لیں گے تو ہمیں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے اور ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو یہ چھوٹی اس کے لیے بھی سیدھے نسان لگانے کے لیے کام میں آتی ہے تو دوستو اب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس پر ایک ویل لگا ہوا ہے اس کو ہم پہیا بھی کہتے ہیں گراری بھی تو یہ گراری جیسے دکھ رہی ہے آپ کو یہ گھوم رہی ہے اس کو بولتے ہیں ٹریسنگ ویل ویل کا مطلب ہوتا ہے پہیا ٹھیک ہے تو یہ ٹریسنگ ویل کس کام میں آتا ہے تو جیسے کی جب ہم سوٹ کٹنگ کرتے ہیں جیسے کی تو ہم نے یہ سیڈ کے نسان لگاتے ہیں جو لیڈی سوٹ کٹنگ کرتے ہیں یا بلاوز کٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس نسان کے اوپر اگر آپ اس طریقے چلائیں گے جو بھی نسان لگا ہوا ہے آپ اس کو اس طریقے چلائیں گے تو کپڑے کی دوسری سیڈ میں نسان لگیا تھا اس سے اس کے چلانے سے دوسری کپڑے کی دوسری سیڈ میں نسان آ جائیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی سلائے لگانے میں تو اس کو ٹریسنگ ویل بولتے ہیں یہ ہے کٹر جیسے کی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کٹر بہت کام کی چیز ہے دوستو یہ دیکھیں یہ دھاگا کٹ گیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے کٹر یہ دیکھیں تو اس کی دھاگر بہت تیری ہوتی ہے آپ چاہیں تو کپڑا بھی کٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں کپڑا بھی کٹنگ کر دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی کے ساتھ یہ کپڑا کٹنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ تیز دھار ہوتی ہے تو یہ بہت کام کا ہونے والا ہے یہ بیس روپے کا ملا تھا مجھے مارکیٹ میں آپ کے یہاں کمیاں زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے دوستو اب اس کی بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں Thread Opener کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اگر جیسا کہ ہماری کچھ سلائی غلط لگ آتی ہے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم خراب ہوتا ہے تو ہم ہاتھ سے سلائی اکھیڑتے ہیں سلائی اکھڑنے میں دکت آتی ہے تو یہ سلائی اکھیڑنے کے کام آتا ہے سلائی کھولنے کے کام آتا ہے تو اس کو Thread Opener بولتے ہیں تو آئیے اس کا use کیسے کہی جاتا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلائی لگی ہوئی ہے مال لیجی یہ سلائی ہم کو کھیڑ نہیں ہے یہ سلائی کھول نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے تو اس طریقے سے ہم جگہ جگہ سے اس کے ٹاکے اس طریقے تو کھیڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو جو ہم نے اس طریقے سے کٹ لگایا تھے تو اس طریقے سے ہم سارے دھاگے اس طریقے سے کھینچ لیں گے آپ چاندر تو ادھر سے بھی کھیڑ سکتے ہیں اس طریقے سے دوسری سیٹ سے تو یہ دیکھئے ہماری سلائی اس طریقے سے کھل چکی ہیں ساری تو یہ بہت ہی کام کا ہوتا ہے تو یہ ہے فرینج کرب اسکیل تو اس کو آپ آر مول سیپ پر بھی کہہ سکتے ہیں موڈے کی جو آر مول کی ہم گلائی بناتے ہیں راؤنڈ سیپ بناتے ہیں اس کے بنانے کا یہ کام میں آتا ہے اور جو ہم حالر کے لیے گلائی بناتے ہیں یا باجو کا راؤنڈ سیپ بناتے ہیں یا راؤنڈ نیک بناتے ہیں جسے بکرم پر گلہ کٹنگ کرتے ہیں تو اس کا سیپ بنانے میں کام آتا ہے چاہے بوٹ نیک ہو چاہے میڈیم راؤنڈ نیک گلہ ہو کوئی سا بھی راؤنڈ ہو تو سب کے کام آتا ہے تو اس کا یوز کیسے کہہ آتا ہے نسان کیسے لگایا آتے ہیں تو اس پر بھی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے تو آپ اکیلی فیشن ڈی جانل چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے نئے نئے ٹیلی رنگ ٹولز آ چکے ہیں بہت سارے ٹولز آ گئے ہیں پر یہ جو میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے ہیں تو یہ ہی ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ٹیلی رنگ ٹولز ہوں گے تو آپ کو اور زیادہ ٹولز خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا ٹھینکس پور وچنگ ویڈیو